بسم اللہ الرحمن الرحیم انٹیلیجن میڈیا یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو آج کا بزنس آئیڈیا بتانے سے پہلے آپ دوستوں کے ساتھ بزنس کا سب سے بڑا راز شیئر کر دیتا ہوں کہ لوگ آپ سے وہ چیز نہیں خریدتے جو کہ آپ بیچ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ سے وہ چیز خریدتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں اگر آپ اپنے کسٹمر کو کچھ بیچنا چاہتے ہیں تو انہیں وہ چیز بیچے جو کہ وہ خریدنا چاہتے ہیں اور دیکھ یا جس کی انہیں ضرورت ہے مسال کے طور پر اگر آپ ہتھورا بیچتے ہیں تو آپ انہیں ہتھورا مت بیچیں بلکہ جو دیوار کے اندر خوبصورت سا سراخ ہے وہ بیچیں اور دیکھ یا ہتھورا اسی طرح اگر آپ پین بیچ رہے ہیں تو آپ انہیں پین نہ بیچے بلکہ جو انہیں نے سپیٹ کے ساتھ پیپر پاس کرنا ہے وہ پیپر پاس کرنا بیچے اور دینا کیا ہے پین مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو مت سیل کریں موٹیو پر بات کریں کہ آخر آپ کا کسمر چاہتا کیا ہے اکثر بزنسمن یہی گلتی کرتا ہے کہ اپنی پروڈکٹ کو سیل کرتا ہے باتیں ہو گئی بہت چلیے اب آج کا زبردست بزنس آئیڈیا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں انٹیلیجنٹ میڈیا کی تمام ویڈیوز دکھنے کیلئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو موصول ہو سکیں اگر آپ کسی ایسے کاروبار کی تلاش میں جس پر صرف ایک بار سرمایہ کاری ہو تو آپ لوگوں کے پاس کولڈ سٹوریج کے علاوہ کوئی بڑا اپشن نہیں یہ کاروبار آپ کو صرف ایک سیزن کے کروڑ روپے منافع دے سکتا ہے اس کاروبار کے متعلق اگاہی نہ ہونے کی وجہ سے بہت کم لوگ جانتے ہیں لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ اس سے صرف چھ مار کے کروڑوں روپے منافع کمارے ہیں کولڈ سٹوریج وہ جگہ ہوتی ہے جہاں ہر قسم کے پھل سبزیاں اور پھولوں وغیرہ کو گلنے سرنے سے بچانے کے لیے سٹور کیا جاتا ہے سٹور کرنے کے لیے کرایا لیا جاتا ہے ایک آلو کی بوری کو سٹور کرنے کا مارکٹ کرایا چھ سو جبکہ سیب کی پیٹی کا مہانہ کرایا تین سو لیا جاتا ہے اگر آپ کے سٹوریج ہاؤس کی کپیسٹی دس ہزار بورے ہو اور ایک بورے کا کرایا چھ سو روپے ہو تو مہانہ کرایا ساٹھ لاکھ بنتا ہے اور چھ ماہ کا تین کروڑ ساٹھ لاکھ اگر سارے اخراجات نکالے جائیں اور آپ کو چھ ماہ کی ایک کروڑ بھی بچت آئے تو کیا بزنس اچھا نہیں دوستو پاکستان ایک ذرعی ملک ہے جس کا پنتالیس فیصد حصہ ذرع سے منسلک ہے ہر سال پاکستان میں آلو، ٹوماٹر، لسن، پیاز، سیپ، کنو، آم اور کیلہ وغیرہ بری مقتار میں کاشٹ کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے کولڈ سٹوریج نہ ہونے کی وجہ سے تیس فیصد حصہ خراب ہو جاتا ہے سوچی اگر پاکستان کے ہر شہر میں کولڈ سٹوریج بنایا جائے تو پاکستان کی خوراک کا کافی حصہ ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ساتھی ساتھ کسان بھی معاشی طور پر مضبوط ہو جائے گے نافع مل سکتا ہے تو اسے کے متعلق مکمل معلومات بتاؤں گا جی تو دوستو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چار کنال کا رقبہ چاہیے جو کہ آپ کسی بھی گلہ منڈی کے پاس لیں گے تو زیادہ فائدہ ہے تقریباً ایک کروڑ کی جگہ ہوگی قیمت علاقے کے مطابق تبدیل بھی ہو سکتی ہے جس کے بعد تقریباً تین کروڑ کی لاغت سے بلڈنگ کی کنسٹرکشن مشینری کی انسٹالیشن بلڈنگ کی انشورنس اور گورمنٹ سے لائسنس کے لئے ہوں گے ٹوٹل لاغت کی بات کرے تو کم از کم آپ کے پاس پانچ کروڑ کا سرمایہ ہونا چاہیے اگر تو آپ کے پاس اتنی انویسمنٹ ہے اور آپ لوگ اس کاروبار میں انٹرسٹڈ ہے تو پہلے ایک بار مارکٹ کو ضرور وزٹ کر لیں امید کرتا ہوں آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہو جل ملتے ہیں نئے بزنس آئیڈیاز کے ساتھ تب تک مجھے دے اجازت اللہ حافظ تک مجھے دے اجازت